نمازکار دوستو میں آپ سب ایک ساکت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایک تو سچا تیرے نام سچا میں یدی ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے ہمارے دوارہ اپلوٹ کیا ہوا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو سکے دوستو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں سامبیت یزوربیت اور ہندو سناتن درم کی پرانی سے پرانی پراشین سے پراشین اتیانت مہت پون باتیں تو دیر کس بات کی دوستو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں دوستو جس سے ہمارے دوارہ اپلوٹ کیا ہوا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو سکے ایک تو سچا تیرا نام سچا تد ایکم جپا مہا وہ ہے جو ایک ہے اسی کو ہم رات دن جپتے رہتے ہیں دیو گڑوں کا رشی گڑوں کا اور سدھ پرشوں کا یہ کہنا ہے تد ایکم جپا مہا وہ جو ایک ہے اویناشی جگت کا سرجن کرنے والا رچنی والا پالن کرنے والا اور انت میں اس سمست وشو برمانڈ کو جو اپنے میں آکرشت کر کے اپنے میں ویلین کر لیتا ہے تد ایکم جپا مہا ہم اس ایک کے منتر کا جاپ کرتے رہتے ہیں تد ایکم اس مرامہا اس ایک کا ہی ہم اس مرن کرتے ہیں سمرن کرتے رہتے ہیں تد ایکم جگت ساکشی ایوام نمامہا جگت کو رچ کے جو جگت کا ساکشی بنا ہوا ہے اس کو ہم بارم بار نمن کرتے رہتے ہیں اس کی وندنہ کرتے رہتے ہیں اس کے سمکش ہماری آتمہ رات دن نت مستق رہتی ہے تد ایکم ندھانم نرالم بمیشم وہے ایک جو سب کا آدھی اور انت ہے جو نرالم بمیشم جس کو کسی کی سہائیتہ کی آوشکتہ نہیں ہے سمست آتمائیں چاہے دیوتاں ہوں رشی ہوں اسر ہوں یا منشے ہوں سب کے سب جو اسی پر آشرت ہے کنٹو وہ کسی پر آشرت نہیں ہے ایسا وہ ایشور بھوام بودھ پوتم شرنم ورجام اس بھینکر بھو سندھو جل راشی سے پار کرانے کے لیے جو جل پوت پانی کا جہاج جیسا ہے اس آدھی دیو اس ایک آدھی پرش پرماتما کہ ہم شرن گرہن کرتے ہیں ارگوید کے رشی کہتے ہیں ادورانام پرو تمام یہ ہماری جیو آتم جک کی چڑ میں گر گئی ہے اس کی چڑ سے اسے نکالنے کا پریت نہ کرو یہ سنسار کی چڑ نہیں ہے پرماتما باہر سے اٹھنے والی ترشن کی کی چڑ ہیں جو ہماری آتم کو ہمارے جیون کو ملین کرتی رہتی ہیں ان کی شدھی کرنا ہی سادھنا کہا جاتا ہے ترشن کا کی چڑ ہے کرود کا کی چڑ ہے کامناوں کا کی چڑ ہے اس کی چڑ میں ہماری جیو آتم ایسے پھنسی رہتی ہے جیسے کوئی شکتی ہین بوڑھا بیمار کمجور ہاتھی کسی دلدل میں پھنس گیا ہو جتنا نکلنے کا جور لگاتا ہے اتنا ہی ادھک نیچے کو دھستا چلا جاتا ہے من کی کامنائیں من کے وکار اس جگت کے اس اکرشن ہماری آتم کو نیرن تر کی چڑ میں ڈوباتی چلے جاتے ہیں جب پرم پرش ہمیں ملتے ہیں ست گرو ہمیں ملتے ہیں جب ان کی گیان درشتی ہمارے اوپر پڑتی ہے تب ہماری آتم اس پرکار سے پرکاشت ہوتی ہے جیسے سوریہ کی دھوپ سے یہ پرتھوی سنہری ہو جاتی ہے ست گرو کی درشتی جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تب سنسار اور ترشن کے کیچڑ میں رہتے ہوئے بھی ہمارا جیون ایک نرمل سندر کمل پشپ کی طرح وکسط ہوتا ہے وہ اس کیچڑ میں ڈوبتا نہیں صدا سگند کو لیے ہوئے مہکتا اور کھلتا رہتا ہے اس کے لئے نرندر ہمیں اپنے دھیان کو اس پرمبرم میں بنانا ہوتا ہے وہ پرماتما پرمبرم ہم سے دور نہیں ہمارے شریر میں ہی ہماری آتما کے سنگ آسن پر بیراج مان رہتا ہے پینتیس کروڑ دیو گن اس کی آراد نہ کرتے رہتے ہیں رشی گن وید رچاؤں س چت شد ہوتا ہے اس چت کا شودن ہوتا ہے جن کا نشانہ اس پرمبرم میں لگا ہے جن کا عشت دیو وہ پرمبرم ہے جو نرنتر اس کا سمرن آراد کرتے رہتے ہیں کتا دردر پھرت ہے تو دردر دردر ہوئے جو ایک درکہ ہو رہے تو کا ہے دردر ہوئے دنیا بھر میں کوئی ہاتھ پھیلاتا پھرے مجھے یہ دے دو تو مجھے یہ دے دے تو یہ دے دے سیکڑ دروازیوں پر کوئی بھیک مانگتا پھرے تو کوئی بھی اس کا سممان نہیں کرتا ایسے ہی بھوگ ترشن کے آدھین ہو کے دکھ اور سنکٹوں سے گھبرا کے منش انیک انیک ساتھ وک راج سی تام سی دیو گھنوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں کہیں کہیں مرگے بکری دیوتاوں کو چڑھاتے رہتے ہیں شراب چڑھاتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں اس طرح سے ان کا کلیان ہو جائے گا نہیں پشو پکشیوں کو مار کے جو پرمات مکہ ہی ہاتھ کے بنائے ہو ہیں اپنے جیون کا کوئی کلیان چاہے تو ایسا سمبھو نہیں دوسروں کو کسٹ اور تکلیف دے کے ہم اپنی تکلیفوں کو دور کرانا چاہے ایسا کبھی نہیں ہوتا اُلٹے کئی گنا پاپ اور بوچ ہماری آتما پر چڑھ جاتا ہے جو انیک کسٹ دکھ سنکٹ بیماریوں کے روپ میں ہم جیون بھر بھوگ تے رہتے ہیں دیوان ان مانو شام دیوتاؤں کے درستی میں سب منش ان کے ان اور بھوجن کے جیسے ہیں کیول اتنا مہت و دیو گنوں کے درستی میں منش کا ہے جو ان سے مانگتے رہتے ہیں اور مکھے دیوتا تو ہماری ماتا ہمارے پتا عطی ہمارے گرو یہ ہوتے ہیں اور جو منش دوسروں کو دیتا رہتا ہے دان کرتا رہتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے اس پرم گرم کی آراد نہ کرتا ہے وہ سوم ہی دیوتا بن جاتا ہے جڑ دیوتاؤں کی پوجہ کرنے والوں کی بدھی بھی جڑ مٹی جیسی ہو جاتی ہے کچھ لوگ ان باتوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے جو نہیں مانتے ان کے جیون میں انیک انیک سنکٹ آپتیاں وپتیاں اشانتی بنی ہی رہتی ہے چلتی ہی رہتی ہے اور جو منش اس مانش دے روپی مندر میں اس پرمبرم کی آرادنہ کرتے ہیں وہ دھنیے ہیں وہ اوش ہی ایک دن اس عیش وری گیان کو گیان کی جوتی کو پرابت کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں گیان سے یکت ہوا جیون نہیں سکھ سمرد اور شانتی کا شروع ہوتا ہے گیان سے رہی تم منش پشو کے سمان ہوتا ہے تد گتین منس پشنت یم یوگ نو اس شریر میں اس پرمبرم کا دھیان کرتے ہو یوگی جن اس پرماتمہ کی پرکاش کو اپنے بہتر دیکھتے رہتے ہیں اور ایسی عوصہ بھی آتی ہے سادھنا کرتے کرتے کہ اس شریر سے ہماری جیو آتما کسی پکشی کی طرح باہر اڑ جاتی ہے بالے کال میں ہمارے ساتھ یہ گھٹنا بہت الک ہوتی رہتی تھے ہم لیٹے ہیں کوئی پوجا نہیں کر رہے کچھ نہیں اور آتما شریر سے نکلی اور ادھر ادھر گھومنے لگی وائیو منڈل میں اور لوٹ کر کے پھر سے شریر میں واپس آ جاتی تھے کیا ہو 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 کیون ہے یہاں یہ بیٹھے ہیں یہاں یہ وسط رکھی ہے بلکل ہوش بنا رہتا ہے اور یہ وسط تب آتی ہے جب ہمارا دھیان سنسار کی طرف سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پرم برم کے پریم میں انوراگ میں بھگتی میں آرادھنا میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں بھاتک شریر شتھل ہو جاتا ہے اور آدھی آتمک شریر سوکشم شریر یا کبھی کبھی جوتی جیسے اس میں سے نکلے گی اور وچرن کر رہی ایسا محسوس ہوگا یا لگے گا جیسے کوئی کبوتر مستق میں سے نکلا اور اڑ گیا ہے اور پھر گھوم کے واپس آ گیا ہے یا کبھی لگے گا جیسے کوئی سنہری سی تتلی کے روپ میں ہماری جیو آتما نکلے اور یہ گئی یہ گئی یہ گئی گئی وہ گئی دیو لوگ میں گئی پتروں کے لوگ میں گئی اور پرم برم تک جا چڑھ ایسے انو بھو اوش ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو گہرائی میں ایک آگر ہو گے نش چل آسن پر بیٹھ کر یا لیٹ کر جو اس پرم برم کا سمرن دھیان ادھ سمیں تک کرتے رہتے ہیں اور ایسا ہونے میں کبھی کبھی گھبراہت سی بھی ہوتی ہے ہائے پران نکلے مردیو مردیو کے سمیں تو سبی کے پران نکل جاتے ہیں کن تو جیوی تا وستہ میں یہ انبھاو ہونے بہت ہی ضروری ہیں جن کو یہ انبھاو ہو جاتا ہے وہ مردیو کے بھے سے چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے مردیو کوئی چیز نہیں فنا کیسی بکا کیسی جو تیرے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر سے جا نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے یہ آتما کی یوگ عوستہ ہے جو ہر ایک سادھ پر اپن کرنے پر 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 کر سکتا ہے اسمبو نہیں ہے سہج ہے سرل ہے یدی ہم اس کے لیے تیار ہوں تب اور ایسی عوستہ آنے پر ہی ہمیں گیان ہوتا ہے کہ یہ شریر ہمارا الگ ہے اور اس میں بولنے والی یہ آتما اس سے الگ ہے جب تک ان دونوں کو الگ الگ ہوا ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک کتنی کتابیں پڑھتے رہو پروچن سنتے رہو بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس شریر میں یہ آتما اس شریر سے الگ ہے کسی کو جاڑا بکھار آیا ہے تو بڑی جور سے شریر ہلتا ہے کمپ کمپ ہی چڑھتی ہے بیتر ٹھنڈ جاڑا چڑھتا ہے اور جس کو جاڑا چڑھائی نہیں وہ کتابیں پڑھتے رہو اسے پتہ نہیں چلتا تو یوگ عوستہ میں یہ پہلی عوستہ مانی جاتی ہے کہ جب ہمارا بھوٹک شریر الگ اور آتما الگ جیتے جیتے مرتیوں کے سمیں نہیں مرتیوں کے سمیں سب کا دھیان عوستہ میں سمرن کی عوستہ میں آرادنا سادھنا کی عوستہ میں جب ہمیں شریر سے الگ ہوتے ہیں تب ست گرو کی شکت ہمیں سورگ دیولوک انی انی اسن کے لوکوں سے پری لے جا کر کے اس پرماتما کے سامنے پہنچا دیتی ہے جیتے جی مکد عوستہ ہمیں پرابت ہو جاتی ہے اور جب کسی تطلی کی طرح اڑ کر یہ آتما اس پربہ پرمیش ور آدھی پرش جوتی پرش کے سامنے پہنچ تی تو یہ اس کو اپنے خردے سے لگا لیتا ہے اس کو اپنا مطر بنا لیتا ہے کہ چلو جیتے جی اس یکتی میں اتنا پریاس کیا پرمات پرمات کو جان اس کے نکٹ پہنچ اس کو دیکھ اور وہ مجھے دیکھے جب میں جسم سے اڑا تطلی کی طرح میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا گل شنوں میں ڈھونڈا اس پھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا تھا لیکن تھا ساتھ ساتھ جیون اور موت کے گھاٹ ہیں دو جہاں تیری جوت بلے جہاں کوئی نہ سنگ چلے وہاں تو ہی سنگ سنگ چلے اس جیوی توستہ میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور جب یہ شریر نہیں رہے گا اس سے پرے جب ہماری آتما جائے گے تب بھی وہ جوتی پرش ہمارے آگے آگے ہمیں 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 راستہ ہمیں ہمیں اپنے پریم کی دور کو انوراغ کو اس سے جوڑ دیا ہے تب اور اگر دنیا سے ہمارا گہرا پریم جڑا ہے تو مرنے کے بار بھی دیو لوگ سے بھی ستاروں سے بھی پلٹ پلٹ کے یہ آتما یہ دال چاول کھانے آئے گے اپنے گھر کو دیکھنے آئے گے بھی ست نے دود دینا تو بند نہیں کر دیا جب میں جسم سے اڑا تطری کی طرح جب میں جسم سے اڑا تتلی کی طرح جب میں جسم سے اڑا تتلی کی طرح میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا جلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح جلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح جلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح جب میں جسم سے اڑا تتلی 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 کی طرح موسیقی امبر میں نور کے جھرنے بہتے تھے تیری بات مجھ سے تارے کہتے تھے تیری بات مجھ سے تارے کہتے تھے امبر میں نور کے جھرنے بہتے تھے تیری بات مجھ سے تارے کہتے تھے تیری بات مجھ سے تارے کہتے تھے تیرے عشق نے مجھ کو پاگل کر دیا تیرے عشق نے مجھ کو پاگل کر دیا تیرے عشق نے مجھ کو پاگل کر دیا پھول کھل کے جھڑ گئے پتھ جھڑ رہ گیا پھول کھل کے جھڑ گئے پتھ جھڑ رہ گیا جب میں جسم سے اڑا ٹکلی کی طرح جب میں جسم سے اڑا ٹکلی کی طرح میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا دلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح جب میں جسم سے اڑا ٹکلی کی طرح جب میں جسم سے اڑا ٹکلی کی طرح کے وہ خورت دیا جب سے اڑا ně dialید جب سے اڑا ٹکلی کی طرح جسم کی گفاں میں بیٹھی تھی آتماں تیرا ہی نام جبتی تھی پرماتماں تیرا ہی نام جبتی تھی پرماتماں سانسوں کی مالا پہ سمرن کیا سانسوں کی مالا پہ سمرن کیا ٹوٹ گئی مالا تیرا نام رہ گیا جب میں جسم سے اڑا تکلے کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلے کی طرح میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا جلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح جلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلے کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلے کی طرح موسیقا موسیقا امرت ساغر پہ ہنچ اڑتے تھے امرت ساغر پہ ہنچ اڑتے تھے امرت ساغر پہ ہنچ اڑتے تھے جھو کے ہوا کے سوہن سوہن کرتے تھے جھو کے ہوا کے سوہن سوہن کرتے تھے سوہن سوہن جو تُو ہے وہ ہی میں ہوں جو میں ہوں وہ ہی تُو ہے جو تُو ہے وہ ہی میں ہوں امرت ساغر پہ ہنچ اڑتے تھے امرت ساغر پہ ہنچ اڑتے تھے جھو کے ہوا کے سوہن سوہن کرتے تھے جھو کے ہوا کے سوہن سوہن کرتے تھے جھو کے ہوا کے سوہن سوہن کرتے تھے جھو کے ہوا کے سوہن کرتے تھے نور کے سمندر میں تھا گوند کی طرح 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 اس کے ہی دھیان میں میں دوبا رہا اس کے ہی دھیان میں میں دوبا رہا جب میں جسم سے اڑا تکلی کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلی کی طرح میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا جلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلی کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلی کی طرح موسیقا موسیقا موسیقی تتگرو کا چہرہ جب میں نے دیکھا قدرت کا آئینہ میں نے دیکھا قدرت کا آئینہ میں نے دیکھا قدرت کا آئینہ میں نے دیکھا بادل کی طرح اس نے مجھ کو ڈھک لیا بادل کی طرح اس نے مجھ کو ڈھک لیا بادل کی طرح اس نے مجھ کو ڈھک لیا بادل کی طرح اس نے مجھ کو ڈھک لیا بادل تھا وہ میں تھا بجلی کی طرح بادل تھا وہ میں تھا بجلی کی طرح جب میں جسم سے ڈھک لیا جب میں جسم سے ڈھک لیا میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا بلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح بلشنوں میں ڈھونڈا اسے پھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلے کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلے کی طرح جاتھ چلتا جب میں جسم سے لائے جسد جسد موسیقی کھل سند میں کروں میں تیری ارادنا کھل سند میں کروں میں تیری ارادنا کھل سند میں کروں میں تیری ارادنا الگ پرک پر میشور ساجنا الگ پرک پر میشور ساجنا جس نے بھی اس رب سے پیار کیا 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 اس دل میں اس نے اپنا گھر بنا لیا جب میں جسم سے اڑا ٹھٹلی کی طرح میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا میرے رب نے مجھ کو سینے سے لگا لیا گلشنوں میں ڈھونڈا اسے کھولوں کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح میرے ساتھ چلتا تھا وہ ہوا کی طرح جب میں جسم سے اڑا تکلی 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 کی طرح جیو آتما روپی تتلی ابھی تو سنسار کے پھولوں کا رس گرہین کرتی پھرتی ہے ڈھونڈتی پھرتی ہے جس سے سارے پوشپ سوندریے کو پاتے ہیں سگندھ کو پاتے ہیں رنگت کو پاتے ہیں جب اس پوشپ کو دیکھے گی یہ تتلی پرماتما روپی دیویے سوارن پوشپ کو جب دیکھے گی تب اس کا کیا حال ہوگا اس میں ایسی آسکت ہو جائے گی لپت ہو جائے گی اسی میں بند ہو جائے گی اسی میں اپنا پورن سمرپن کر دے گی کنتو ترشنہ کا کوہرہ بھوگ واسناؤں کی ہوایں بھوشے کی چنتائیں یہ سب ہمارے من کو اُتھل پُتھل کیے رہتی ہیں واسناؤں کی کوہرے سے جو بھی نکلا میگھ رہیت چندرما سا وہ چمکتا واسناؤں کی کوہرے سے جو بھی نکلا میگھ رہیت چندرما سا وہ چمکا اس کا ہردے برحم تیج کی جوتی سے دن رات دمکتا ہم اس سنسار کے سوندریہ میں مُگد رہتے ہیں سو بھاوک ہے پرکلتی ہم کو اپنے میں جکڑے رہتی ہے بھوک پیاس سندرت آکرشن وکرشن پریم نفرت بیر چڑ ان بھاوناوں کے رسیوں سے ہم کبھی چھوٹ ہی نہیں پاتے کتنا ہی پریت نہ کر لیں چھوٹ نہیں پاتے گرمی میں تپتے ہوئے کو جیسے ورکش کی چھایا مل جاوے گرمی میں تپتے ہوئے کو جیسے ورکش کی چھایا مل جاوے ایسے ہی آدھی پوروش تیری چھایا ہمیں مل جاوے تیری شرن تیری کرونا کی درشتی تیرا دیویا پریم جس پریم کو پا کر سنسار میں کسی کے پریم کو ہمیں ڈھونڈنے کی آوشکتہ نہ رہ جائے ایسا پریم ہے آدھی دیو ہے آدھی پروش تجھ سے ہمیں پرابت ہوئے پیاسا ہیرن پانی چھوڑ کے جیسے مرو بھومی میں بھٹکتا مرو بھومی جہاں پانی کی بوند نہیں پر درشتی بھرم ہوتا ہے وہاں لہرہ رہا ہے پانی ہیرن بھاگا وہاں تک گیا وہ دیکھا وہ اور آگے ہے پانی مرگ مریچی کا ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں سڑک پر چلتے ہیں تو لگتا ہے آگے پانی بھرائے سڑک پر ہے کچھ نہیں وہاں پہنچے تو کچھ نہیں اور آگے دکھائی دیتا ہے ایسے ہی یہ سکھوں کی لالسا جو سوہبھاوک ہے ہمارے جیون میں ایشور نے ہی جس کا نرمان کیا ہے ان لالساؤں کا کیوں کہ ان کے بیچ رہتے ہوئے کاٹوں کے بیچ رہتے ہوئے ہم پھولوں کی طرح کھلنا مسکرانا سگند پکھیرنا سیکھ سکیں پیاسا ہیرن پانی چھوڑ کے جیسے مرو بھومی میں بھٹکتا ایسے ہی پرب مورک جیو ہمارا جیواتما کسی اور کا تھوڑے ہی پرب تجھ سے دور دور بھٹکتا ست کرموں میں جو لگا وہ ہی تجھ کو پاتا ست کرموں میں پنی کرموں میں جو لگا وہ ہی تجھ کو پاتا اندھیری گفہ سے نکل کے شریر کی اندھیری گفہ سے نکل کے تیرے برحم شکھر پے چڑھ جاتا تیرے برحم شکھر پے چڑھ جاتا تدیکم جپامہ میں تو ایک تجھ کو ہی جبتا ہوں تدیکم اسمرا مہا میری اسمرتی میں میری یادوں میں تو ہی رات دن ایک پرکاش کی چھایا سا بنا میری ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تدیکم جگت ساکشی ایوامنا مہا ہی جگت ساکشی ویشو برحمان کے نائک میں تو تجھ کو ہی بار بار سانس سانس پر تجھے نمسکار کرتا ہوں تدیکم ندھانم نرالم بمیشم ہی نرادھار ہی سب کے آدیانت اکتو ہی ہے جو سب کو اپنے پرکاش سے ڈکے ہوئے ہے بھاوام بودی پوتام شرنم برجامہ بھایانکر بھاو سندھو کی جل راشی سے پار لگانے والے میں تیری شرن اس پرکار سے گرہن کرتا ہوں جیسے سمدر کے اوپر اڑتا ہوا کوئی پکشی تھک کر جہاج پر بیٹھ جاتا ہے پھر اڑتا ہے پھر تھکتا ہے پھر جہاج پر بیٹھ جاتا ہے میرا من انت کہاں سکھ پاوے تیرے سیوہ کتنے ہی جنموں تک میری آتما بھٹکتی رہے یہ ترشنہ یہ پیاس کہیں بجھتی نہیں اس آتما کو کہیں تیرے سیوہ شانتی ملتی نہیں نیچے سمندھ ہے اوپر امبر گھٹ میں جہر کی بوجھ تھکان سمدر کے اوپر اور آکاش کے نیچے یہ جیو آتما روپی پکشی اڑ رہا ہے نیچے سمندھ ہے اوپر امبر نہ سمدر کا کہیں اور چھوڑ دکھائی دیتا ہے نہ آکاش کا کہیں انت دکھائی دیتا ہے اور اس کے بیچ میں یہ ترشنہوں کے جہر کو پیے ہوئے یہ میرا جیو آتما روپی پکشی اڑتا ہے اڑتا ہے اڑتا ہے کب تک اڑے گا کہاں تک اڑے گا تھک کر ہی پرامرمہ ہی آدی پرش تجھ کو ہی پکارتا ہے نیچے سمندھ ہے اوپر امبر گھٹ میں جہر کی بوجھ تھکان بینا تیرے او میرے میتا میرے میت میرے من کے میت میرے میتر پاؤں کہاں چین بسرام تیرے بینا نہ کہیں مجھے چین ہے نہ بسرام ہے نہ شانتی ہے موسیقی تُو ہی ہے تُو ہی ہے تُو ہی ہے ایک تُو سچا تیرا نام سچا موسیقی موسیقی